بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر پیڈنٹس اور سٹوڈنٹس ویلکم یو ٹو ریمڈی پیک فار کوویڈ لرننگ لاؤسز جی بچو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھیں گے ہم کون سا ایس ایلو ڈسکس کریں گے اور کون سے تیم پہ ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس ہے لیکچر نمبر فور اور ہم جو تیم ڈسکس کر رہے ہیں وہ وہی چل رہا ہے پارٹس آف کمپیوٹر اس کے ہم تین لیکچرز اس سے پہلے کر چکے ہیں کون کون سے کر چکے ہیں بھلا ریمائنڈ کیجئے پہلے ہم نے کیا پارٹس یا کمپوننٹس آف کمپیوٹر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس کے بعد ہم نے کیا انپوٹ ڈیوائسیز پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا آؤٹپوٹ ڈیوائسیز ویری گوڈ مطلب آپ این چیزوں کو یاد رکھ رہے ہیں اور ہم ترتیب کے ساتھ ہی تو چل رہے ہیں تو ہمارے لیے آسان ہوگا چیزوں کو سمجھنا بھی ٹھیک ہے لیکچر نمبر فور ہے پارٹس آف کمپیوٹر تھیم کا اور ہم ہیں ویک نمبر ثری کے اندر ٹھیک ہے بچوں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس تھیم کا کون سا سلو ڈسکس کریں گے آج ہمارے پاس جو سلو ہے وہ ہے سٹوڈنٹس will be able to know about processing ڈیوائسیز یا know about processing ٹھیک ہے تو اس کو مزید ڈسکس کرنے کے لیے ہم آگے چلیں گے لیکن آگے چلنے سے پہلے آپ کو بتا ہے ہم کون سا کام کرتے ہوتے ہیں جی بلکل ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہمارا ٹوڈیز کا جو سلو ہوتا ہے اس دن کا ہم اسے سرچ کرتے ہیں ہماری کمپیوٹر کی بوک کے اندر اور اس کا پیج نمبر یا اور اس کا ٹاپک ہم یہاں پہ ریمیڈی پیک کے اوپر لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو جلدی سی آپ اپنا پیج نمبر نائیٹی ٹو اوپن کریں گے اپنے ریمیڈی پیک کے اوپر اور ہماری فرسس ٹنگ ٹوڈو کیا ہے where is this slo addressed in your book اور اسی کی نیچے ہم نے آنسر دینا ہے جلدی سی آپ اس کو find out کریں اور اس کا آنسر دیں کہ یہ this slo is addressed in my book on page number this and topic is this اگر آپ کو topic کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ topic کی جگہ پہ جس unit کے اندر وہ slo discuss ہوئے آپ وہ unit کا name یہاں پہ لکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ processing یا processing devices actually ہوتا کیا ہے تو processing کیا ہے processing devices devices that are used to control and process all the activities of computer اب note کریں یہاں پہ تین words ایسے آ رہے ہیں جو جن کو ہم یہاں پہ زیادہ جو ہے detail کے ساتھ دیکھیں گے پہلا word کونسا ہے وہ ہے control دوسرا ہے process اور تیسا ہے activities مطلب یہ کہ ایسی devices جو computer کو ملی ہوئی instructions کو اچھے انداز سے control کرتی ہیں اور ان کو process کرتی ہیں اور پھر ان کی جو activities ہیں انہیں monitor کر رہی ہوتی ہیں devices that are used to control and process all the activities of computer ٹھیک ہو گیا اور دوسری چیز کیا ہے that these devices are transformed input into output ٹھیک ہے مطلب کہ یہ جتنی بھی activities یہ computer کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں اسے control بھی کر رہی ہوتی ہیں اور اسے process بھی کر رہی ہوتی ہیں اور ہماری دی گئی input جو ہے اس کو process کر کے output کی form میں transform کر کے ہمیں واپس دے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ processing device کونسی ہے یا processing devices کون کونسی ہوتی ہیں تو ہمارے پاس جو processing device ہے وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کے گھر پہ جو computer پڑھا ہے یا جو آپ کے computer lab کے اندر جو آپ کو computer جس سے related اس کے اندر آپ کے power supply کا جو پورا نظام ہے جس electricity کا جس نظام کے تحت آپ کا پورا computer چل رہا ہوتا ہے وہ یہاں پہ control ہو رہا ہوتا ہے اس میں بہت ساری wires ہوتی ہیں بہت ساری chips لگی ہوتی ہیں اس کے اندر processor بھی ہوتا ہے جو ہم نے پچھلے lectures میں ہم نے discuss کیا تھا ٹھیک ہے جو اس کے اندر processor لگا ہوتا ہے اس کے اندر motherboard لگا ہوتا ہے ائسیز لگے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں یہ ساری چیزوں کو ایک box کے اندر بند کی ہوتا ہے تاکہ یہ deserve بھی نہ ہوں اور اچھے طریقے سے working کر رہے ہوں انشاءاللہ next جو lectures ہیں یا next classes میں آپ اس کے اندر کی تمام جو چیزیں ہیں جو تمام devices ہیں آپ ان کو discuss کریں گے لیکن ابھی کے لیے آپ processing device اسی کو ہی consider کریں گے ٹھیک ہے ہم اس کو system unit بھی بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہماری تمام جو input سے لے کے output تک پہنچنے کی تمام activities اور تمام جو processes ہیں ہیں اس کو control کر رہی ہوتی ہے یہاں تک clear ہو گیا بچوں تو آئی یہ دیکھتے ہیں کہ processing سے related ہمارے پاس آج remedy pack کے اندر کون کون سے questions موجود ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس page number 92 کے اوپر ایک question موجود ہیں choose the right answer ٹھیک ہے اور آپ پہلا question کیا ہے ہمارے پاس identify the processing device ٹھیک ہے نیچے تین options موجود ہیں پہلا ہے keyboard دوسرا speaker اور تیسا CPU تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس processing device کون سی ہے تو جو آپ کے نظر میں processing device ہے اس کا a b یا c جو بھی آپ کے نظر میں اس کا answer سے بنتا ہے اس کو آپ encircle کر دیں گے اس طرح سے دوسرا question ہے devices that are used to get results are output from the computer وہ کون سی devices ہیں جو computer سے result یا output لینے کیلئے کام آتی ہیں یہ تھوڑا سا tricky question ہے یہ میں نے جان بوجھ کے اس پچھلے lectures کا اس lecture میں ڈالا ہے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ mentally ان چیزوں کو سمجھ بھی رہے ہیں یا صرف جو میں بتاتا ہوں آپ اسی کو دیکھ کے اس کا answer دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سی devices ہیں یا اس device کا ہم کیا کہتے ہیں جو ہمیں result یا output فرام کرتی ہے تو آپ کی نظر میں جو question ٹھیک ہے آپ اس کی اس option کے اوپر insert to کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا question ہے page number 93 کے اوپر اور یہ ہے short question ایک ہی question ہمارے پاس اور یہ question ہے which part of the computer is called brain of the computer تو آپ نے یہاں پہ اس part کا نام لکھنا ہے جسے ہم computer کا brain کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ question solve کرنے کے لیے آپ اپنی book سے بھی help لے سکتے ہیں اپنے parents سے بھی help لے سکتے ہیں اور اپنے friends سے بھی help جو اپنے جتنے بھی friends ہیں اگر آپ کے society میں آپ کو موجود ہیں call کر کے یا جس طرح آپ کسی نہیں سمجھا رہی تو آپ مطلب کسی سے بھی help لے کے اس کو solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا بچوں تو آج ہم نے processing devices بھی discuss کر لیں input devices کی output devices کی components کی ہے سب سے پہلے والے lecture میں اور آج جو ہے processing کیا ہوتی ہے اور کون سی devices جسے ہم processing کے لیے use کرتے ہیں ہم نے وہ بھی discuss کر لیا ہے اس سے related ہم نے questions بھی حل کر لیے تو انشاءاللہ اگلا جو لیکچر ہے اس theme کا وہ ہے اس theme کا last lecture تو مجھے امید ہے کہ آپ یہاں تا کس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ